مبارک خوشی کا دن ہے اور سیلیبریٹ جو ہے اس کو کیا جاتا ہے تو آپ لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو ہم بہت ریلاکس ہوتے ہیں گھر میں چھوٹیاں ہوتی ہیں مہمان شوان آ رہے ہوتے ہیں کھانے پکرے ہوتے ہیں بیسے بھی بڑی عید ہے اس پہ تو زیادہ گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے یوں کربانی ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تکے کباب اور گھر میں مزے مزے کے جو ہے ڈیشز بن رہی ہوتی ہیں آپ بناتی ہیں جی اچھا کوک ہوں میرا خیال ہے بھے یہ تو سر بتائیں گے کہ آپ کیسے کوک کرتے ہیں ہاں یہ ظاہری بہت ہے نہیں آمنا کوکنگ بہت ٹھیک ٹھاک کرتی ہے اور اسی لئے میں ان کو بعض اوقات روک لیتا ہوں کہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کوکنگ سے پھر میں آثار جو ہے مجھ پر نمائے ہم لگتے ہیں نہیں شاہری آپ آپ نے کبھی ایسا موقع یقیناً آیا ہوگا آپ بھی کچھ بنا لیتے ہیں میں نہیں میں نے کبھی کوشش نہیں کیا سوائے جب میں لندن میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت مجبوراً مجھے کوکنگ کرنی پڑی اور بس جیسے تیسے اچھا سیکھی لیا مطلب تھوڑے سی انسٹرکشن وغیرہ اس کا مطلب ہے آپ بھی گھر میں کبھی کبھی بھی بنا لیتے ہیں لائف کے لئے میں وہاں بنایا کرتا تھا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی میں دعوت پر بلا لیا کرتا تھا بعض اوقات کوئی آٹھ دس بارہ لوگوں کے لئے بنا لیا کرتا تھا مجھے پہلے بھی بتایا دیکھ لیں یہاں پر آپ کے راست دن رہے ہیں آپ نے میری شامت اب جب سے میں واپس آئی ہوں میں نینکی چلیئے بتائیں کہ بچپن کی عید میں اور اب آپ کو کیا لگتا ہے اب کی عید میں کیا فرق ہے یہ تو بچپن کی ہوتی ہے صحیح معنوں میں آپ عید کا صحیح مزہ بچے ہوتے ہوئی لے سکتے ہیں بعد میں تو آپ نے بچوں کو مزہ دینا ہوتا ہے آپ تو آج کل ہم بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں شاہ جی کیا ہوا کیا ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا بچپن میں ہمارے بازو پہ ہماری کلائی پہ گھڑی نہیں بندی ہوتی تھی لیکن ہمارے پاس وقت ہوتا تھا اب ہماری کلائی پہ گھڑی بندی ہوئی ہے ہماری جیب میں موبائل کے اوپر بھی ایک کلاک ہے وہ ہمیں ٹک 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 کرتا ہوں بتا رہا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہم شاید خود نہیں ملنا چاہتے دوستوں سے معاشی بدھالی جو ہے وہ اس ملک میں جب سے آئی ہے اس نے حالات بہت زیادہ بدل دی ہیں اور اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ انٹالرنس ہے مہاشرے میں ایکسٹریمزم وغیرہ ایکسٹریمزم کی کہانی کوئی کل کی نہیں ہے اگر آپ ریسنٹ پاس میں جائیں تو یہ تقریباً تین ڈیکیڈز تیس سال پرانی ہے جب افغانستان میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا جب روس کو یہ اپنے تین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں روس کے خلاف اور اس جہاد کو امریکہ بھی پروموٹ کر رہا تھا پاکستان بھی اور ایجپٹ بھی یوکے وغیرہ سارے کے سارے ممالک پتہ نہیں کہاں کہاں سے جو انٹالرنٹ قسم کے ایکسٹریمز تھے ان کو لاکہ یہاں جمع کیا تھا انہوں نے ٹریننگز دی جا رہی تھی مدارس کھولے جا رہے تھے تاکہ روس کو شکست دی جائے روس تو توڑ پوڑ کا شکار تھا پہلے ہی چلا گیا لیکن یہ ہے کہ وہ ایکسٹریمزم یہاں رہ گئی اور اس ایکسٹریمزم کا سب سے بڑا حدف جو تھا وہ ہمارا کلچرل نیریٹیو تھا یعنی ہماری قومی ثقافتی کہانی جس کو ہم کہیں گے یا بیان اس پہ سب سے بڑا وار کیا گیا اور وہی سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے قوموں کی زندگیوں میں اس لیے کہ کلچر نیریٹیو جو ہے وہ لوگوں کو زمین کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے اور اس جوڑت کی وجہ سے آپ میں ایک تخلیقی صلاحیت جو ہے ابرتی رہتی ہے جو آپ ہر طرف اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ڈیولپ بھی کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کو آپ میل جول بھی بڑھ رہا ہوتا ہے پیس اور کوئیشن بھی بڑھ رہی ہوتی ڈیورسٹی کی بھی اپریسییشن زیادہ ہوتی ہے جب یہ ختم ہو جائے تو آپ روٹلس ہو جاتے ہیں جیسے ایک درخت جس کا جڑا آپ کاٹ دیں اور وہ گر جائے تو ہمیں اس طرح سے کمزور کیا گیا ہے اور یہ تیوار جو ہیں چاہے جتنے بھی ہمارے کسٹنز وغیرہ تھے ان پر بھی وار کیا گیا مطلب پشتون بیلٹ میں جو پشتونوں پشتون والی کا ایک سب سے بڑا ادارہ جو ہے وہ جرگہ ہے اس جرگے پر وار کیا گیا ہے اور جتنے ایلڈر ستے جرگے کے وہ سارے ختم کر دیا گئے یعنی جرگہ وہ ایک ایسی انٹیٹی تھی انسٹیوشن تھا کہ جو کھوک ڈسپنسیشن آف جیسٹس کے لیے ہے ایکوالٹی کے لیے انصاف کے لیے ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ تھانہ کا چہری کلچہ اس میں نہیں تھا جرگی وہ ہی بیٹھ کے بہت ساری ایٹیزیں ہو جاتی تھیں وہ ایک میل جور کبھی بڑا ذریعہ تھا اب اسی چیز کو جانبوج کے ٹارگٹ کیا گیا وہ جو وزدم تھا ہمارے بڑوں کا وہ ہمارے پاس نہیں رہا تاکہ یہ لوگ بکھر جائیں اور بکھریں گے تو پھر ان پہ وار کرنا زیادہ آسان ہوگا مسیز جمال صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے ڈائریکٹر رائٹر ایکٹر ہیں تو کبھی آپ کو کبھی کسی اگر آپ بھیڑ میں چلے جائیں تو وہاں پر جن کی فینز ہوتی ہیں وہاں پر تو آٹوگراف پر کرنا جب لیڈی ہوتی تو آپ کو کبھی جیلسی کا فیکٹر صرف خواتین کی بات کریں گی مرد بھی تو فینز ہو سکتے ہیں میں صرف خواتین کی صرف خواتین کی صرف کبھی آپ کو جیلسی کا فیکٹر آپ میں آئے کہ جیلس ہو رہی ہوں نہیں ویسے بابی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بندہ کھڑا ہو تو پھر بعض وقت بہت لوگ ایسے آئے تو ان کو پتی نہیں چلتا آپ کی طرف کسی کی توجہو ہی نہیں جائے گی وہ پیچھے آگا اور آپ پتہ چلے گا وہاں دور کھڑی ہیں شاہ جی دیکھ رہے ہیں کہ کندہ چلے گی وہاں دور کھڑی دیکھنی آٹوگراف کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں پھر اس وقت کیا فیلنگ آئی اور کبھی ایسا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے ایک دو دفع ہم نے ٹرائے کیا کہ ہم دونوں کٹھے جا کے شاپنگ کریں اور اس میں یہ ہوا کہ ہمار نے کھڑے ہوئے اور آجتہ اس طرح لوگا کے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہہ رہے ہیں اشارہ کریں جلدی کر لو بس میں چیزیں پک کری ہوں آجوال جلدی جلدی آٹوگراف دے کے واپس کاؤنٹر تک پہنچے ہم نے پکیا اور ہم نکل گئے تو کبھی آپ کو اسرا سے جلسی کا فائے انہی ہوا کہ جلس آپ ہو رہی ہوں کھڑے میں آٹوگراف اتنے سارے ان کے فین پالنگ ہے نہیں وہ تو مجھے پہلی بتا تھا جلسی کا کوئی سی نہیں ہے اچھا یہ تو جلسی نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ بھابی جگین ہے جلسی شاہ صاحب کبھی کسی خوبصورت چہرے کو کوئی بھی ہو سکتا ہے تعریف جب کرتے ہیں تو پھر تو آپ کہتے ہیں کہ شاہ جی میں بھی تعریف کروں گی آپ بھی کریں گے نہیں دب شاہ جی سپیشل ہی کریں کہ آمنا یہ تو ہم دونوں ایکشلی ایسی باتیں شیئر کر لیتے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے اس میں غصہ نہیں ہوتا کہ شاہ جی یہ کیا کر رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے بھی ایسی نہیں اچھی انیسٹیننگ ہو تو ماشاءاللہ ایسا نہیں ہوتا پھر نہیں نہیں ہم شیئر کر لیتے ہیں میرے ہوتے ہوئے علاوہ دنیا ختم نہیں ہویا ہم نے خوبصورتی دیکھنی ہے شاہ جی مشکوک آدمی ہے شاہ کی اجازم تا شاہ جی بھی نہیں خاموش آدمی ہے بڑے فیر آدمی ہے کسی چیز میں بھی وہ نہیں کہ کہیں کبھی کوئی فیل ہو کہ مجھ سے چھپ چھپ کے کہیں مجھے کہتے ہیں ویڈیٹیرین ہوں لیکن باہر کہیں گوشت کھا آتے ہیں ایسا کچھ رہے ہیں اچھے شاہ جی کیسا ہنر کدھا جو ہے اس میں آپ مجسمہ سازی بھی اور جو ہماری تہذیبیں ہیں جو ہماری تہذیب پاکستانی کلچر کو پروائیو کرنے کی خاص طرح کوشش کریں لوگوں کا ریسپانس کیسا ہے معاشرے کی تو یہ ایک نیڈ ہے چاہے ڈیسیجن میکر مانے یا نہ مانے ہر معاشرہ جو ہے اس کے لیے ایک نیسیسٹی ہے آرٹ اور کلچر اسی طرح ہمارے معاشرے کی بھی یہ ایک ضرورت ہے یہ ٹرکس کیوں بنایا جاتے ہیں ہمارے ملک میں اتنے خوبصورت ٹرکس کیوں ہیں دوسرے ممالک میں نہیں ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سٹیٹ نے جگہ جگہ گیلریہ میوزیم وغیرہ نہیں بنائے آرٹ کو ایک طرح سے متروک کیا گیا ہے لہٰذا یہ جو ٹرکس ہیں یہ وہ اظہار ہے لوگوں کی مطلب کہ اپنے حصے جمالیات کا اظہار ہے آپ دور دراز دہات میں جائیں وہاں کسی خاتون نے چولہ بڑا خوبصورت بنایا ہوگا بنایا ہوگا اور اس پہ ریلیف وغ بھی کیا ہوگا گھر کے اندر دیواریں بڑی خوبصورت سے جائی ہوں گی وہ کیا ہے اظہار ہے اس لیے کہ آرٹ ضرورت ہے آرٹ کے بغیرہ نہیں جا سکتا ہے بلکب میں ایک زمانے میں میوزک سیکھا کرتا تھا تو ذہن میں میرے سوال ابرتے تھے کہ یہ ہے کیا کیوں میوزک میں کیوں سیکھ رہا ہوں تو میں استاد سے پوچھا کرتا تھا کہ استاد جی میوزک میں کیا سیکھو بھی ہے کہنے لگے کہ دیکھیں آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر آپ کی زندگی کا ایک ہفتہ ایسے گزرے کہ جس میں نہ آپ کوئی اچھی آواز سنیں نہ کوئی اچھی نظم پڑ سکیں نہ کوئی اچھا رنگ دیکھ سکیں نہ کوئی عرقت کر سکیں کوئی بات کر سکیں تو وہ زندگی کیا ہوگی میں نے جب آنکیں بند کی اور سوچا تو میں نے کہا یہ تو ڈیتھ ہے تو کہنے لگے کہ یہ اس کی وہ ساتھ سوروں کے لیے کمال ہے یہ بہت ضروری ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس ملک میں سر نہیں ہوگا جس معاشرے میں سر نہیں ہوگا وہاں انتشار ہوگا بالکل ہمارے معاشرے میں انتشار ہے اس لیے کہ بے سورہ پن پھیلا ہوا ہے ہر جگہ اور آج کا دم بے سوروں کو بہت سنتے ہیں بے سورہ پن جو ہے وہ ڈسکارڈ ہے ڈسکارڈ کرپشن ہے جب معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے تو بھدہ بھی ہو جاتا ہے غلیز بھی ہو جاتا ہے ہمارا معاشرہ بے انتہا غلیز ہو چکا ہے